موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں موسم دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہو رہا ہے اور میرے تو ہمیشہ کہی ہے موسم اچھا ہوتا ہے تو دل اچھا ہوتا ہے دل اچھا ہوتا ہے تو ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے بارش کے موسم چل رہے ہیں مونسون سیزن ہے تو کیڑے مکوڑے بغیرہ آ جاتے ہیں تو ہر لیڈی کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا گھر زیادہ سے زیادہ سیف رہے ان کی فیملی میمبرز زیادہ سے زیادہ سیف رہے تو ہر طرح سے کوشش کرتی ہے اس کو کلین کرنے کی اس کو ہائیجین دکھنے کی تو میں بھی آج ویسے تو ہمارے سارے ہی واش روم میں ائر فریشنر لگے ہوئے ہیں لیکن میں یہ لائے تھے نیپتھرین بالز جو کافور کے گولیاں ہوتی ہیں تو میں یہ سارے واش پیسن میں ڈال لئی ہوں وہ واش پیسن جو واش روم کے اندر ہیں اور جو واش پیسن کھلے ایریا میں ہیں اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نیپتھرین بالز بند ایریا میں کورڈ ایریا میں زیادہ اچھا کام کرتی ہیں تو میں نے حسوس واش پیسن میں ڈالا ہے جو واش روم کے اندر ہیں اس کی خوشبو سے مجھے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی ہماری امی کپڑوں کی علماری میں جو ہماری سیف علمیرہ تھی اس میں یہ رکھا کرتی تھی تو بچپن میں مجھے اس کی خوشبو بلکل بھی پسند نہیں تھی ایسا لگتا تھا ہر چیز میں سے اسی کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم کہتے تھے کہ مت رکھا کری امی اچھی نہیں لگتی آج جب یہ رکھ رہی تھی تو مجھے وہی ساری باتیں یاد آ رہی تھی جب موسم بہت پیارا ہو رہا تھا اور اس ٹائم لنچ کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہیوی لنچ کے لیے سب نے منع کر دیا تھا جبکہ لنچ بلکل تیار تھا تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں بیسن کے پکوڑے جس کا جو پروپر نام ہے تو اس کو کہتے ہیں لانگ چریے تو وہی میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں چٹنی بنا لوں گی اور یہ چٹنی اتنی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے آپ کسی بھی پکوڑی کچوری سموز کے ساتھ اس کو بنا کر سرب کریے تو اس کے لیے میں نے ہری میرچ لال میرچ زیرا اور لسن لیا تھا اور اس کو املی کے پانی سے پیس لیا تھا بڑی ہی مزے کی چٹنی تھی اور بیسن کے یہ چیرے بنائے تھے جس میں میں نے بیسن میں سوڈا ڈال کر اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور اس کے میں نے پکوڑی فرائی کر لیے تھے شیلو پین میں تو بہت سپونجی بہت جالیدار یہ پکوڑے بنائے تھے اس چٹنی کے ساتھ اس کا مزہ بہت اچھا لگتا ہے تو کبھی اچانک کچھ چٹ پٹا کھانے کا دل چاہے تو اس مزے دار سے پکوڑوں کو بنایے گا ہاں چٹنی بنا کر لیجے فریج میں پھر تو اس کو کبھی بھی چاہیں تب بنا سکتی ہیں کبھی آپ کی گیسٹ آ رہے ہونا تو تب بھی ان کے لیے بنا سکتی ہیں تو اس کے بعد میرا یہ آرڈر میں نے کرا تھا فریج آرگنائزر میں نے آرڈر کر رہی تھے تو میری یہ ٹو ٹیو نکلی تھی میں نے اس کو ریٹرن پر ڈال دیا ہے اب یہ انشاءاللہ چینج ہو کر آ جائیں گی اور اب سارے میرے گھر کے بھی جتنی بھی جنتا تھی سب اپنے اپنے ٹھیکانوں پر جا چکی ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے لنچ ٹائم کے لیے سب ہی کھٹا ہوئے تھے تو اب گھر میں صرف میں اکیلی تھی تو میں نے اپنا ٹائم کو زائر نہ کرتے ہوئے میں جا رہی ہوں اپنی سسٹر کے گھر تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں اپنے لیے ایسی ڈیلی ویر کے لیے سوٹ لے کر آئی تھی تو مجھے اس کی سٹیچنگ خود کرنی تھی تو مجھے نہ سٹیچنگ بلکل بھی اکیلے بیٹھ کر کرنا اچھا نہیں لگتا میں تب گھر میں سب لوگ ہوں سب لوگ اپنے کام کر رہے ہوں چل پھر رہے ہوں تب مجھے اسٹیچنگ کرنا اچھا لگتا ہے تو مجھے خالی گھر میں ایسا برا لگ رہا تھا تو میں اپنی بہن کی طرف آگئی تھی میں اپنے سوٹ اسٹیچ کر رہی تھی اور بہت چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر جو ریل ساؤنڈ ہے وہ یہاں ڈال دوں لیکن جب یہ بچے ملتے ہیں تو اتنا شور شرابہ کرتے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی وہ وائس اس میں نہیں ڈال سکتی اتنا ہسی مزاق اور اتنی جب دیکھ لیتے ہیں نا کہ ویڈیو بن نہیں ہے تو اول جرول بات کرتے ہیں تو پھر مجھے وہ سارین کرنا پڑتا ہے اچھا بیٹی گئی ہوئی ہے کوچنگ وہ کوچنگ سے ادھر ہی آ جائیں گی اور میں لگی ہوئی تھی اپنے سوٹ کو تیار کرنے میں تو اچھا خاصا دیر ہو گئی تھی مجھے ٹائم ہو گیا تھا تو بہن نے کھانے کے لیے یہاں پر برگر آرڈر کر دیئے تھے ہم سب کے لیے تو بس میں گھر سے تو میں اور بیٹی تھے اور یہ ان کے بچے ہیں سب یہاں پر کتنا ہسی مزا شو شرابہ ہو رہا تھا کہ میں نے بیکگراؤنڈ کو بھلکل میوٹ کر دیا ہے اور اب اپنوں برگر انجوائے کر رہی ہیں مجھے گوشت خورما بریانی سب سے زیادہ پسند ہے یہ فاسپورٹ جن ان کو میں جتنا سکپ کرنا چاہ رہی ہوں جن کو میں آوائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں جتنا زیادہ اتنا ہی ان کا آج کل میرا زور بڑا ہوا ہے اور مجھے ان کے اوپر بڑی محنت کرنی ہے بڑی اپنے اوپر مشاکت کرنی ہے جلدی سب کروں گی اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ڈیزرٹ ڈیزرٹ کیوں بنا رہی ہوں اس ٹائم کیونکہ اس ٹائم مجھے کھانا نہیں بنانا آج جو میں نے لنچ بنایا تھا وہ بلکل رکھا ہوا تھا تو مجھے جنر میں اس ٹائم کچھ نہیں بنانا تھا صرف روٹی بناوں گی تو کھانا تیار تھا تو میرے پاس یہ کیک رکھا ہوا تھا یہ کیک کا لوپ رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں پڑنگ بنا لیتی ہوں تو یہ بنانا بڑیٹ میں نے بنائی تھی تو ایسے ہی میں نے بیک کر کے رکھ لی تھی اب وہ بچی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس ٹائم کھانے کے ساتھ پڑنگ بنا لوں گی پڑنگ گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند ہے یہ کیک تو شام کملک چائے کے ساتھ ویسے نورملی ہی کھاتے ہیں تو میں نے اس بیٹ کے سلائس کرے تھے اور ایک ڈیش میں لگا لیے تھے اس کے بعد میں نے اس میں پائنپل فلیورڈ کا شگر وارٹر لے لیا تھا اس کو اچھی طرح سے سوک کر دیا تھا بیٹ کو اس کے بعد میں نے پائنپل وینیلا فلیورڈ کی میں نے کریم لیتی یہ وپنگ کریم ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے سپریڈ کر لیا تھا اچھا یہ میرے پاس بنانا بیٹ بھی بچی بھی تھی اور میرے پاس وپنگ کریم بھی بچا ہوا تھا یہ بیٹ کر ہوا رکھا تھا فریزر میں تو میں نے سوچا تھا کہ اس کو اب جلدی سے ختم کر لیتی ہوں کیونکہ زیادہ دن تک یہ چیزیں رکھنی نہیں چاہیے تو انہی لیپٹوبر چیزوں سے بچے ہوئی چیزوں سے میں نے یہ پوڈنگ بنا کر تیار کر لی تھی اور یہ ہاتھ کے ہاتھ ختم ہو گئی تھی جو گارڈ والی پوڈنگ بنائی ہے تو ڈیکوریشن بھی یوگارڈ والی کر لی ہے میں نے اسی پوڈنگ کے اسی بریٹ کے کرم سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے تھوڑا سا دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے اور جب سب نے کھایا تھا تو سب نے تاریف بھی خوب چم کر کری تھی تو دل خوش ہو گیا تو آپ بھی کچھ ایسا کریے